اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بز اور میں ہوں عمر فاروق ناظرین اگر آپ سونے کے شوقین ہیں تو تیار ہو جائیے کیونکہ آپ کو سونے پہ ملے گا دو لاکھ اسی ہزار روپے جی ہاں شاید سن کے آپ حیران ہو رہے ہوں گے مگر یہ سچ ہے کیونکہ ایک تحقیق کی جا رہی ہے ایسے لوگوں پہ جن کی نیند اچھی ہے ان پہ تحقیق کی جائے گی کہ روشنی اور آواز نیند کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں اس تحقیق کے لیے سائنس دانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی بڑی مزیدار اور لمبی نید ہے سو اگر آپ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سونا چاہتے ہیں اور سو کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے ہیلریز کی ویب سائٹ پہ جائیے وہاں جا کے اپلائے کیجئے کیونکہ دنیا بھر سے درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے آپ سو کے بھی دو لاکھ اسی ہزار کما سکتے ہیں دیر مت کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ میں کون کون اپلائے کرنے والا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کہ پیسہل کا سیزن چل رہا ہے ہر طرف کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ناظرین خوشخبری آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کے امیر ترین کرکٹ بورڈ میں شامل ہو چکا ہے جی ہاں ایک سال میں ان کی جو آمدن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ دگنی ہو چکی ہے آمدن اس وقت دس ارب پر پہنچ چکی ہے جبکہ پچھلے سال یہی آمدن پانچ ارب تھی آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کی وجہ سے منافع کی مد میں بھی کافی پیسہ ملا اس کے بعد پی ایس ایل کی وجہ سے بھی بڑی رقم ملی پی ایس ایل کی وجہ سے تین ارب روپے کی جو آمدن ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے سو پاکستان کرکٹ بورڈ امیر ہوتا جا رہا ہے اچھی بات ہے کیونکہ ہم کرکٹ کے دیوانے ہیں آپ نے دیکھا پی ایس ایل میں کرکٹ کا پیشن دیکھا پاکستانیوں کا سو اب کرکٹ بورڈ زیادہ سے زیادہ کما رہا ہے ہماری کرکٹ سٹرونگ ہوگی آئی سی سی کے جو بڑے ایونٹس ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے ہمارا بورڈ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا پاکستانی کرکٹ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل برینڈ بن چکے اور پوری دنیا پی ایس ایل کو دیکھ رہی ہے بھرپور طور پر سپورٹ کر رہی ہے پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں تو وہیں آپ کے کور خبر دیتے چلیں کہ جو بیرون ملک سے آئی کھلاڑی ہیں غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ پاکستانی کلچر کے پاکستانی کھانوں کے پاکستانی مزبانی کے دیوانے ہو چکے ہیں کرکٹ کے سٹار ہیں پوری دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں شین واتسن کوئٹر کلیڈیٹر کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اپنی زندگی کے یادگار ترین لمحات یہاں پہ جو ہے گزار رہا ہوں انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب جلد ہی پاکستان آسٹریلیا سیریز بھی پاکستان میں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں کسی بھی غیر ملکی کھلاڑی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ سکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بڑے شاندار ہیں اب کسی بھی طرح کی کوئی سیریز ہو سکتی ہے کوئی بھی کھلاڑی یہاں پہ کھیل سکتا ہے کوئی بھی بڑے سے بڑے آئی سی سی کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پاکستانی کھانوں کے دیوانے تقریبا سارے ہی جو ہمارے غیر ملکی کھلاڑی ہیں انڈی فلار ہوں امران طاہر ہوں مہین علی ہوں یا سمیت پٹیل ہوں کرس لین ہوں وہ سارے دیوانے ہیں جیسن رائے نے تو کیا خوب تعریف کی کہتے ہیں کہ پاکستانی کھان اتنے ٹیسٹ ہیں کہ دنیا بھر میں کبھی کہیں ایسے کھانے انہوں نے نہیں کھائے چونکہ دنیا بھر وہ گھومتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں مگر وہ نکلے تو پاکستانی کھانوں کے دیوانے نکلے آخر میں بات کرتے ہیں میری یہ جو مٹی ہے پاکستان کی مٹی ہے بڑی ذرخیز ہے ہیری پورٹر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جن کے فین پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان میں موجود ہیری پورٹر کے فینز نے اب ایک مووی بنا ڈالی ہے جی ہاں ولید اکرم اور عمر ڈار ہیں جنہوں نے یہ مووی لکھی ہے اور مووی کا جو ٹریلر ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اس کے کاسٹ میں مریم حسن نکوی ہیں جازب اکرم ہیں طلح چودری ہیں شیخ زبیر ہیں دعا مریم ہیں حبیب چودری ہیں شیخ مبشیر ہیں آپ کو ٹریلر یوٹیوب پہ ملے گا اس کے بعد یہ جو مووی ہے یہ یونیورسٹیز میں دکھائے جائے گی سب سے پہلے جیسی یونیورسٹی لاہور میں دکھائے جائے گی اس کے علاوہ پاکستان میں موجود دیگر یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں یہ دکھائی جائے گی خیالی پروڈکشن نے اس مووی کا جو پروڈکشن کا کام تھا وہ کیا تو بڑا اچھا سائن ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی کریٹیو ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی شاندار اور زبردست قسم کی یہ مووی ہے جو لائی جا رہی ہے ہیری پورٹر کے نام سے تو دیکھتے ہیں مووی کیسی ہوتی ہے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومیٹس میں بتائیے آپ کو آج کی نیوز کیسی لگیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ